امریکہ کے پورو راشترپتی بل کلنٹن جب بھارت آئے تھے تو تاج محل کو دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا تھا آج مجھے احساس ہوا اس دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ ہیں ایک وہ جنہوں نے تاج دیکھا ہے دوسرے وہ جنہوں نے تاج نہیں دیکھا ہوں گی اس دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورتی مارتے ہیں لیکن تاج جیسی کوئی نہیں کیونکہ اس کی بنیاد میں ایک بادشاہ نے اپنا دل رکھا ہے آج اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا آپ تاج محل کے بارے میں بائیس ایسی باتیں جانو گے جو شاید ہی آپ نے پہلے کبھی سنی ہوں گی ہزاروں ٹوریسٹ جو تاج محل دیکھنے آتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ جو وہ سامنے دیکھ رہے ہیں وہ تاج محل کا پچھلا حصہ ہے دراصل جو شاہی دروازہ ہے وہ ندی کے کنارے دوسری طرف ہے آج زیادہ تر ٹوریسٹ تاج کو ویسا نہیں دیکھ پاتے جیسا کی شاہ جہاں چاہتے تھے مغل کال میں تاج تک پہنچنے کے لیے ندی ہی مکھے راستہ تھی یہ ایک طرح کا ہائیوے تھا بادشاہ اور ان کے شاہی مہمان ناؤ میں بیٹھ کر آتے تھے ندی کے کنارے ایک چبوترہ ہوا کرتا تھا ندی بھڑتی گئی اور وہ بہت پہلے ہی نشت ہو گیا بادشاہ اور ان کے مہمان اسی چبوترے سے تاج آیا کرتے تھے نمبر ٹونٹی ون یہ کہا جاتا رہا ہے کہ شاہ جہاں نے تاج محل بنانے والے مزدوروں کے ہاتھ کٹوا دیئے تھے لیکن یہ بات ایک افواہ جیسی لگتی ہے کیونکہ اس بات کا کوئی پرمان موجود نہیں ہے بہت سے اتحاسکاروں کا ماننا ہے کہ شاہ جہاں نے مزدوروں اور کاریگروں کو زندگی بھر کی پگار دے کر ان سے ایک قرار نامہ لکھوایا تھا کہ وہ ایسی کوئی دوسری عمارت نہیں بنائیں گے نمبر ٹونٹی تاج محل کی جو چار منارے ہیں یہ بلکل سیدھی نہیں کھڑی ہیں بلکہ چاروں باہر کی اور ہلکی جھکی ہوئی ہیں اور انہیں ایسا ہی بنایا گیا تھا تاکہ بھکمپ جیسی آبدہ آنے پر اگر یہ گرے بھی تو باہر کی اور گریں اور مکھہ مگورے کو کوئی نقصان نہ پہنچے نمبر نائنٹین کتوب منار بھارت کی سب سے اونچی منار ہے لیکن شاید آپ کو جان کر حیرانی ہو تاج محل کی اونچائی کتوب منار سے بھی زیادہ ہے تاج محل تیہتر میٹر اونچا ہے جبکہ کتوب منار کی اونچائی بہتر پوائنٹ پانچ میٹر ہے نمبر ایٹین دنیا میں جتنی بھی اتحاسک عمارتیں موجود ہیں ان میں سے سب سے سندر کیلیگرافی تاج پر ہوئی ہے جیسے ہی آپ تاج کے بڑے دروازے سے اندر جاتے ہو دروازے پر لکھا یہ سلیخ آپ کا سواگت کرتا ہے یہ کیلیگرافی تھولوٹ لیپی میں ہے اس کیلیگرافی کو ڈیزائن کرنے والے کا نام عبدالحق تھا جسے ایران سے بلائے گیا تھا شاہ جہاں نے اس کی چکا چونت کر دینے والی کلا کو دیکھتے ہوئے اسے امانت خان نام دیا اپادی کے طور پر نمبر سیونٹین جس وقت شاہ جہاں بادشاہ بنے وہ مغل سلطنت کا سب سے سنہرہ دور تھا یا یوں کہیں شاہ جہاں کا زمانہ مغل حکومت کی بسند جیسا تھا چاروں طرف آمن اور خوشحالی تھی پراجہ کے لیے بادشاہ کا حکم ہی سب سے اونچا ہوتا تھا شاہ جہاں کی بادشاہات میں لڑائیاں نہیں ہوتی تھی وہ زبردست شان و شوکت ایش و عشرت کا دور تھا بادشاہ کو بڑی بڑی امارتیں بنوانے کا شوک تھا انہوں نے مغل واسطوکلا کے ساتھ بھارت کے پراشین اتحاس کو ملا دیا تھا نمبر سکسٹین ایسی بھوے امارت دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اس کے لیے سفید سنگ مرمر راجستان کے مکرانہ سے لائے گیا تھا جیڈ اور کرشٹل چائنہ سے منگوایا گیا تھا لیپس لیزلی افغانستان سے آیا تھا ٹرکویس طیبت سے جیسپر پنجاب سے سیفائر شری لنکا سے اور کارنیلین عرب سے آیا تھا کل ملا کر ایسے ہی 28 قسم کے بیشکیمتی رتنوں کو سفید سنگ مرمر میں جڑا گیا تھا ان سب چیزوں کو ویدیش سے آگرہ لانے کے لیے ایک ہزار سے بھی زیادہ ہاتھی استعمال کیے گئے تھے نمبر فیپٹین تاج محل آج سے قریب 400 سال پہلے 1631 میں بننا شروع ہوا تھا اور یہ 22 سال بعد 1653 میں پورا ہوا اس کا نرمان 20 ہزار کاریگروں اور مزدوروں نے کیا تھا واسطو خلا کا اس سے شاندار نمونہ دنیا میں دوسرا کوئی بھی نہیں تاج محل کے نرمان کے لیے ہر چیز کو ہیرے کی طرح پرخ کر چنا گیا تھا تاج محل کی دیواروں پر جو نکاشی ہے اس کی تقنیق اٹلی کے کاریگروں سے سیکھی گئی تھی اس بیکستان کے بخارہ سے سنگ مرمر کو تراشنے والے کاریگر بلائے گئے تھے ایران سے سنگ مرمر پر کیلیگرافی کرنے والے کاریگر آئے تھے اور پتھر کو تراشنے کے لیے بلوچستان کے کاریگروں کو بلائے گیا تھا نمبر فورٹین اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی کے دوران انگریزوں نے تاج کو کافی نقصان پہنچایا انہوں نے لیپس لیزلی جیسے کئی بیشکیمتی رتنوں کو تاج محل کی دیواروں سے کھوڑ کر نکال لیا تھا نمبر تھرٹین تاج محل کے مکھیا گمبد کا جو کلش ہے کسی زمانے میں وہ سونے کا ہوا کرتا تھا انیسویں صدی کی شروعات میں سونے کے کلش کو بدل کر کانسے کا کلش لگا دیا گیا نمبر ٹویل دعوے کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ تاج محل کو کس نے ڈیزائن کیا تھا لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ سینتیس لوگوں کی ایک ٹیم نے مل کر تاج محل کا نقشہ تیار کیا تھا یہ سینتیس واسطوکار دنیا کے دور دور کے کونوں سے بھولائے گئے تھے نمبر الیون تاج محل کی نیو بناتے سمیں تاج کے چاروں اور بہت سے کوئیں کھوڑے گئے ان کوئوں میں ایٹ پتھر کے ساتھ ساتھ آبنوس اور مہوگنی کی لکڑیوں کے لٹھے ڈالے گئے یہ کوئیں تاج کی نیو کو مضبوط بناتے ہیں آبنوس اور مہوگنی کی لکڑیوں میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ انہیں جتنی نمی ملتی رہے گی یہ اتنی ہی فولادی اور مضبوط رہیں گی اور ان لکڑیوں کو نمی تاج کے پاس بہنے والی یمونہ ندی کے پانی سے ملتی ہے یمونہ کے پانی کا ستر ہر سال گھٹ رہا ہے اور لکڑیوں میں نمی کی کمی آ گئی ہے یہی وجہ ہے کہ سن 2010 میں تاج میں دراریں دیکھی گئی نمبر ٹین سولہ سو تریپن میں جب تاج بن کر تیار ہوا تھا اس سمیں اس کے نرمان کی قیمت کروڑوں میں آگی گئی تھی اسی حساب سے اگر آج تاج بنوایا جائے تو اسے بنانے میں کم سے کم ستاون عرب ساٹھ کروڑ روپے لگیں گے نمبر نائن 1989 میں ایک بھارتیہ لیکھک پی این اوک نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا تاج محل The True Story اس کتاب میں انہوں نے کئی ترکوں کے ساتھ یہ دعویٰ کیا تھا کہ تاج محل مقبرہ بننے سے پہلے ایک شیو مندر تھا اور اس کا نام تیجو محالیہ تھا سن 2000 میں پی این اوک نے اپنی بات کو صد کرنے کے لیے تاج کی سائٹ کھوڑنے کے لیے سپریم کورٹ کو عرضی دی تھی جسے سپریم کورٹ نے رد کر دیا آرکیولوجیکل سروی آف انڈیا کے مطابق تاج محل کبھی ایک شیو مندر تھا اس بات کے کوئی ثبوت نہیں ہے بلکہ شاہ جہاں نے تاج کو بنوایا تھا اس کے پرمان ہی اتحاس کے پنوں میں ملتے ہیں نمبر ایٹ ایک کہانی پرسید ہے کہ شاہ جہاں یمنا ندی کے دوسری طرف کالے سنگ مرمر سے ایسا ہی ایک اور کالا تاج محل بنانا چاہتے تھے کہا جاتا ہے کہ شاہ جہاں ممتاز کی طرح اپنے لیے بھی ایک مغبرہ بنانا چاہتے تھے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کالا تاج محل بنوا پائیں اورنگزیب نے ان کو قید خانے میں ڈلوا دیا لیکن اتحاسکار کہتے ہیں کہ یہ بعد میں بنائی گئی منگھڑنت کہانیاں ہیں جس جگہ شاہ جہاں کے کالا تاج بنوانے کی بات کہی جاتی ہے وہاں کئی بار خدائی کی جا چکی ہے لیکن ایسا کوئی ثوبوت نہیں ملا جس سے یہ پتا چلے کہ شاہ جہاں کالا تاج بنوانا چاہتے تھے نمبر سیون تاج محل کا ڈیزائن ہمائیوں کے مغبرے سے پریریت دکھتا ہے ہمائیوں شاہ جہاں کے پردادہ تھے ان کا یہ مقبرہ ہندوستان میں آگے بننے والی کئی مغل عمارتوں کے لیے پریڑنا بنا نمبر سکس دوسرے وشویود میں سرکار نے مقبرے کے چاروں اور بانس کا گھیرہ بنا کر سرکشہ کوچ تیار کرایا تھا جس سے کی ہوای بمبازوں کو بھرمیت کیا جا سکے اور یہ جرمن اور جاپانی ہوای حملوں سے سرکشہ پردان کر پائے انیس سو پینسٹھ اور انیس سو اکھتر کے بھارت پاکستان یود کے سمیہ بھی یہی کیا گیا تھا نمبر فائیو کئی دیشوں میں تاج محل کی نقل پر بنی عمارتیں موجود ہیں جیسے چین، بانگلہ دیش اور کلمبیا میں اور ایسی ایک عمارت بھارت میں بھی موجود ہے بی بی کا مقبرہ یہ عمارت مہاراشٹر کے اورنگاباد میں ہے اسے مغل بادشاہ آزم شاہ نے اپنی ماں دلرس بانو بیگم کی یاد میں ستروی صدی کے آخر میں بنوایا تھا اسے تاج محل کی طرز پر بنوایا گیا تھا اس مقبرے کا گمبد تاج محل کے گمبد سے چھوٹا ہے اور اس کا صرف گمبد ہی سنگے مرمر کا ہے باقی نرمان پلاسٹر سے کیا گیا ہے نمبر فور تاج محل کی سب سے زیادہ لوگ پریتہ اس کے نرمان سے جڑی عدبت پریم کہانی کی وجہ سے ہے بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیگم ممتاز محل کی یاد میں اس عمارت کو بنوایا تھا ممتاز کا اصلی نام ارجمند بانو بیگم تھا شاہ جہاں نے انہیں ممتاز محل نام دیا یعنی محل کا سب سے انمول رتن محض 38 سال کی عمر میں اپنی چہدوی سنطان کو جنن دیتے وقت ممتاز کی مریتی ہو گئی اس وقت وہ برحان پور میں تھی اپنی پریہ بیگم کی مریتی سے بادشاہ بہت دکھی ہوئے جیسے ان کی زندگی ہی تباہ ہو گئی اور آخر ان کی یاد میں شاہ جہاں نے تاج کو بنوانے کا فرمان چاری کیا نمبر تھری پہلے ممتاز کو برحان پور میں ہی دفنایا گیا اس کے بعد شاہ جہاں نے تاج کو بنوانا شروع کیا تب برحان پور سے ممتاز کے شب کو نکال کر جہاں تاج محل بن رہا تھا اس کے پاس ایک بگیچے میں دفنایا گیا تاج محل کو تیار ہونے میں بائیس سال لگے تب تک ممتاز کا شب بگیچے میں بنائی گئی قبر میں ہی دفن رہا بعد میں اسے تاج محل کے اندر مکھیا گمبد کے نیچے دفنایا گیا نمبر ٹو شاہ جہاں کا سارا دھیان تاج کو ایک خوبصورت روپ دینے میں لگا رہا اسی بیچ شاہ جہاں کے ہی بیٹے اورنگزیب نے آگرہ پر حملہ کر اپنے پتا کو قید کر لیا شاہ جہاں سے پوچھا گیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان کو ایسی جگہ پر قیدی بنا کر رکھا جائے جہاں سے وہ سیدے تاج کو دیکھ پائیں اور ان کی یہ خواہش پوری کر دی گئی قید میں رہتے ہوئے بھی شاہ جہاں ہر وقت تاج کو دیکھتے رہتے اور وہیں انہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی مریتیو کے بعد انہیں مومتاز کے ساتھ ہی تاج محل میں دفنایا گیا ایک ہارے تھکے بادشاہ کو بھی اگر کسی نے گرنے نہیں دیا تو وہ مومتاز کے لیے ان کا بےپناہ پیار ہی تھا جس لگن سے پیار کی یہ انوکھی نشانی بن کر تیار ہوئی اس کی مثال آج پوری دنیا کے سامنے ہے نمبر ون قویر وندر ناث ٹیگور نے تاج محل کے بارے میں لکھا ہے وقت کے گال پر ایک آنسو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہوں نے تاج کی چھوی وقت کے گال پر ایک تھمے ہوئے آنسو کے روپ میں بیان کی ہے شاہ جہان جانتے تھے کہ یہ دولت یہ طاقت اور یہ شان و شوکت ایک دن سب ختم ہو جائے گا انہوں نے سوچا کہ کچھ ایسی یادگار چیز بنائی جائے جو ہمیشہ رہے اور شاہ جہان نے اپنی پریہ کی یاد میں تاج کو بنوایا آج بادشاہ نہیں رہا ان کی حکومت نہیں رہی اور اس کی سلطنت کو بھی ختم ہوئے کئی زمانے گزر گئے بس ایک تاج ہے جس نے بادشاہ کی صدیوں پرانی پریم کہانی کو خود میں سنجوئے رکھا ہے پرکرتی کی گود میں چاند سے جگمگاتی یہ بھویہ امارت صدیوں سے دو پریمیوں کے پیار کی امر کہانی سناتی آئی ہے اور صدیوں تک سناتی رہے گی سو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کرنا تاج محل کے بارے میں یا اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو کمنٹ میں بتائیے گا اور اگر آپ ہسٹری اور فلوسفی سے جڑی ایسی ہی امیزنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا دینا سو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں